اسلام علیکم عزیز طلبہ اکرام آدھم جماعت نہم کے اسلامیات لیکچر نمبر پانچ کی حدیث نمبر پانچ کو پڑھیں گے عزیز طلبہ ہماری اس حدیث کا جو موضوع ہے وہ ہے اقاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا گیا کہ جو شخص اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعریمات کے مطابق نہیں گزارتا تو ایسا شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا تو معلوم ہوا کہ وہ شخص جو اپنی زندگی قرآن اور سنت کے مطابق گزارتا ہے اسے کہا گیا کہ یہ ایک صحیح ایمان والا اور صحیح مسلمان ہے اگر ہم اپنی زندگی قرآن اور سنت کے مطابق نہیں گزاریں گے تو ہم بہت سے برائیوں کا بہت سے گناہوں کا ہم شکار بنائیں گے تو آئیے ہم اس حدیث کی عربی بارت کو پڑھتے ہیں آپ بجے میں ساتھ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ تم میں سے کوئی شخص مومنٹ نہیں رہ سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس تعلیم کے مطابق نہ ہو جائے جو میں لائے ہوں اب ہم اس کے لغزی میں کتاب آنے ہیں تو لا امینوں مومنٹ نہیں ہو سکتا آہا رکھوں تم میں سے کوئی ایک حد تائمونہ یہاں تک کہ ہو جائے ہوا ہو اس کی خواہش دابیان اس کے تابے لیمار جیمتو بھی اس کے جو میں لائے ہوں اس کے ساتھ تو گویا حدیث پاک کے ترجمے سے ہمیں واضح ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اپنی خواہشات کو اپنے معاملات کو کس کی تعلیم کی مطابق لے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق تو عزیز بچو انسان کی خطرت بیننے کی اور بدی دونوں کا اشکر رکھا گیا ہے کہ وہ اچھائی اور برائی کے اندر فرق کر سکتا ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے صحیح اور غلط کیا ہے تو انسان کی فطرت میں یہ جو اچھائی اور برائی کا شعور رکھا گیا ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ ارادے اور افتیار کے باوجود ان برائی اور گناہ کی کامل سے اشتناب کریں اگر کوئی شخص اپنے جذبات کو اپنے احساسات کو اپنے خیالات کو اپنی معاشی زندگی کو اپنی سیاسی زندگی کو اپنی گھریل زندگی کو حتیٰ کہ وہ جس جس شعور سے وابستہ ہے وہ اس کو اللہ اور اس کی رسول کی مرضی کے مطابق نہیں دھاتا تو گویا کوئی ایمان کی لذن سے نواقف ہے اگر وہ ان تمام معاملات میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق بزارتا ہے تو کہا گیا کہ یہ شخص کامل ایمان وعدہ ہے تو قرآن مجید میں بھی بہت ساری آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا تاکہ یہاں تک کہا گیا کہ جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا گویا وہ اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے اشادِ خدا بندی ہے جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی ایک اور جگہ پریشاد ہے اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ یہاں تک کہا گیا کہ اب علیہ وآلہ وسلم اگر کسی بھی معاملے میں اندر کچھ فرما دیں تو کسی مسلمان کی امان کی اس عصد مسلمان کی تعراض نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہو اور اب علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کے بارے میں کوئی چوچ نہ کریں اب علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کے بارے میں کوئی اپنا اختیار سمجھیں سرود الحضاب میں اشاد ہے cui وَمَا قَانَ لِهُقِمُ وَلَا قُمِنَ اَنِ اِذَا قَزَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ عَمْرِينَ کہ کسی مسلمان مومن کے لئے یہ جائز نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بارے میں کوئی فیصلہ کریں اور وہ اس میں اپنا کچھ اختیار سمجھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دیں اس کو لے لو اور جس چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم منہ کریں اسے رکھ جو تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی جیف کو حلال ٹھہرا دیا تو مسلمان کے لئے یہ حکم دیا گیا کہ وہ آپ کے فرمان کے مطابق اس چیز کو حلال سکتے اور جس چیز کو آپ نے گناہ ٹھہرا دیا آپ نے حرام ٹھہرا دیا آپ نے جس چیز سے منہ کر دیا تو مسلمان کے لئے ضرور ہی ہے کہ آپ نے فرمان کے مطابق کیا کرے اس چیز سے روز جائے اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرماتے ہیں اُلَن کُنْ تُمْ تَحِبُونَ اللَّهَ فَتَّبِيُونِ کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیر بیتر ہو تو گویا ہم اپنی دل کے اندر اپنے دل میں اپنی سوچ میں یہ جو سوار اٹھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کریں اللہ تعالیٰ ہمارا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے ایک آسان نصفہ ہمیں دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا خدا تم سے محبت کرے تو میرے رسول کی پیر بیتر ہو میرے رسول کی اتباع کرو تو آفراللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنی احادیث مبارکہ کے اندر جا بجا فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جو میرے فرامین میرے اشیادات کی مطابق اپنی زندگی گزارے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین اس کے اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ حبود نہ بجھوں تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تمام رشتوں اور تمام تعلقات سے پڑھ کرونی چاہیے تو آئیے ہم ایک آئی کریں کہ ہم اپنی تمام زندگی کے معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے اور ہم یہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی وفیق اطاعت کرو ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ تعالیٰ ویڈیوز